اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسعاد زاکرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ستر ہے لحسن نمبر سیونٹی ہے جس میں ہم انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر ون سیونٹی ٹو سے ون سیونٹی ٹری کی تلاوت کریں گے ترجمہ سنیں گے اور مقتصر تشریح عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں لحسن نمبر سکسٹی نائن میں ہم نے حلال اور پاکیزہ رس کھانے کی تلقین کے حوالے سے آیات کا ذکر کیا تھا اور آج کھانے کے حقیقی آداب کے حوالے سے آیات کی بات ہوگی تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی علا کرو انما حرم عليكم المیت تودم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه ان اللہ غفور رحیم اس نے تو تم پر بس مرہ ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے ہاں جو مجبور ہو جائے بشرتے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے الحمدللہ مقتصر تشریح یہ آیات اہل ایمان کو کھانے کے حقیقی آداب سے آگا کر رہی ہیں یہ آداب تین ہیں اول یہ کہ کھانا حلال اور پاکیزہ ہو دویم یہ کہ رسک کی فرامی اور بھوک کی تسکین حاصل ہونے پر موسی نے حقیقی اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جائے سوئیم نمبر تھری رس سے ملنے والی توانائی کو اللہ تعالی کی بندگی میں لگا دیا جائے اللہ تعالی نے مردار خون خنزیر کا گوشت اور ایسا کھانا حرام کر دیا ہے جسے اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے نام پر نظر کیا گیا ہو پہلی تین چیزیں نجس ہیں چوتی شے کو شرک کی علائش علائش نے شرک کی علائش نے حرام کر دیا البتہ مجبوری کی صورت میں جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام کھانے پر کوئی گناہ نہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنے کی اپنے علماء کرام سے رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کل انشاءاللہ عزیز طلبہ و طالبات ملاقات ہوگی اور کل کی کلاس میں ناظرہ کی کلاس میں ہمارا لیسن نمبر سیونٹی ون ہوگا جس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر ون سیونٹی فور سے ون سیونٹی سکس کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریح جس میں علماء سو پر اللہ تعالی کا علماء سو پر اللہ تعالی کا غزب کی حوالے سے بات ہوگی آج کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ